سونے کی چڑیا کے اس اپیسوڈ بوچ چالا میں آپ سبھی کا اکبر فرصے سواگت ہے دوستوں ہر دیش کی ایک برینڈ آئیڈنٹیٹی ہوتی ہے یعنی ایسا کچھ جس کی وجہ سے وہ دیش پورے وشووں میں جانا جاتا ہے اور پچھلے کئی ہزاروں ورشوں سے بھارت کی پہچان ہے اس کا آدھیاتمک گیان اور اس گیان سے نکلی انہیں کو ودیائیں اور یہی آدھیاتمک گیان آدھار رہا ہے بھارت کی شکشہ کا ہمارے پوروجیے جانتے تھے کہ کسی بھی راشتر یا سبھیتہ کی یوگتاوہ انتی نربر کرتی ہے اس کی مضبوط شکشہ ویوستہ پرانالی وشکشہ کے وستار پر سمائے کے ساتھ ساتھ ہماری سونے کی چڑیا کی کھیاتی وشو بھر میں پھیلنے لگی اور اس وقت کے کئی ودیشی شاسک اپنی لالچ اور مہتوکانشاہوں سے چور بھارت پر آکرمن کرنے لگی مگر بھارت کی شکشہ کو پوری طرح سے نشٹ کر کے بھارت کو لمبے سمائے تک گلام بنانے کا گھنونا کام بریٹش راج نے کیا جس کا فل ہم آج بھی بھگت رہیں لارڈ میکالی جان چکا تھا کہ اگر بھارت کو کھنڈ کھنڈ کرنا ہے اور بھارت کی جڑوں کو کھوکلا کرنا ہے تو یہاں کی شکشہ کو توڑنا ہوگا یہاں کے لوگوں کو ایک دوسرے سے الگ کرنا ہوگا بھارت کو اپنے اتحاس اور اپنے ہزاروں ورشوں سے چلیا اس سنسکرتی سے کاٹنا ہوگا اور یہ سب آسانی سے ہو سکتا ہے اگر وہ بھارت کی شکشہ پرنالی کو نشٹ کر دیں اور ایک موڈرن انگلیش ایڈوکیشن بھارت میں لائے دوستو ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ موڈرن انڈین ایڈوکیشن کے نام پر جو شکشہ ہم پچھلے سو دو سو سال سے لے رہے ہیں یہ شکشہ نہیں بلکہ انگریزوں دوارہ بھارت واسیوں کو نوکر بنانے کے ایک بہت گہری چال تھی اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ہماری پرچین شکشہ نئے روپ میں جیوت ہو سکتے ہیں کیا ہم پھر سے نالندہ و تکشلہ جیسے لرننگ سینٹرز بنا سکتے ہیں کیا ہمارا پرچین گیان و وگیان واپس لائے جا سکتا ہے کیا ہم انگریزوں کی دی ہوئی اس مانسک گلامی وہ ہین بھاونہ سے آزاد ہو سکتے ہیں اور کیا بھارت پھر سے سونے کی چڑیا بن سکتا ہے دوستوں آئیے مل کر ایک نئے یوک کا نرمان کریں نمستے